گدھے اور ہاتھی کی جنگ سوپر پاور کا ستربراہ کون ہوگا امریکی صدارتی انتخابات آخری مرحلے میں اب تک کے نتائج میں جموکراتک جو بائیڈن کو ریپبلکن ٹرامپ پر برطری بائیڈن دو سو نو الیکٹورل ووٹ لے چکے ٹرامپ ایک سو اٹھارہ کے ساتھ پیچھے پیچھے ہیں امریکی میڈیا کے ایکزٹ پول کے مطابق بائیڈن کو باون اور ٹرامپ کو ارتالیس فیصد ووٹ ملنے کا امکان ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے پاس ہی رہنے کی توقع جیت میری ہوگی ڈانلڈ ٹرامپ کو دوبارہ صدر بننے کا یقین ہے کہتے ہیں پورے ملک میں ہماری فوزیشن اچھی لگ رہی ہے ٹرامپ کے ٹویٹ کو بائیڈن نے خام خیالی قرار دے دیا لکھا اس بار ووٹرز کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ پچھلی تمام روایات ٹوٹ جائیں گی واشنگٹن میں ڈانلڈ ٹرامپ کی ہٹیل کے باہر سناٹو کا راج کرونا کے وار جاری پاکستان میں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار تین سو تیرہ نئے شکار اٹھارہ مریض جان سے گئے ملک بھر میں آکٹف کیسز چودہ ہزار چھہ سو چھالیس ہو چکے سپیکر سندے سملی آغاز علاج درانی کے خلاف آمدن سے زائد احساسوں کا کیس کراچی کے احتساب عدالت میں سمات آج ہو گی موسیقی